مجھ پہ درود پاک پڑھنا کل بروزہ کیامت تمہارے لئے نور ہوگا حکمت بودھ پاک پڑھ جیس سلام و سلام حالیٰ سے یا حبید اللہ و علیہ اللہ و علیہ اللہ و علیہ وسلم و جیس سلام حالیٰ سے یا حبید اللہ و علیہ اللہ و علیہ وسلم سنائے گئے اور ہم سب جانویں شریف کی محصول میں مدید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا مل کے بیٹھنا سنونا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مفرد کا ذریعہ سبب بنائے ماہ محرم الحرام جاری و ساری ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے چودہ سو چوالیس سن ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سال میں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے سال کی گناہوں کو معاف فرمائے ماہ محرم الحرام جیسے ہی آتا ہے کہ شہدہ کربلا حدوان اللہ علیہ و جمعی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور ان کی عظیم قربانی کو سلام پیش کیا جاتا ہے اور ان کی عظیم داستان کو ذکر کیا جاتا ہے ویسے تو اسلام کی تبلیغ کے لیے اسلام کی تربیت کے لیے بڑے بڑے شہدہ نے اپنی اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں لیکن جو شہادت کی تاریخ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کی سر زمین پر رقم فرمائی ہے اس کی مثال بعد میں نہیں لیتی اسی وجہ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سید شہدہ کہا جاتا ہے مطلب ہے شہیدوں کے سردار شہدہ شہید کی جمعہ ہے و سید شہدہ جو شہید ہیں ان کے آپ سردار ہیں یہ بندہ اپنی جان تو قربان کر دیتا ہے لیکن اپنے بچوں کو قربان کرنا اپنے بچوں کی تکلیف کو برداشت کرنا اور اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس برداشت کرنا اور پھر یہ اپنے سارے گر والے ویساتھ ہوں عورتے ویساتھ ہوں بیویاں ویساتھ ہوں تو پھر ایسا ماحول ہو کہ ہر قسم کی پرشانی ہو تکلیف ہو اجنبیت ہو تو بڑے بڑے جو طاقتوار لوگ ہیں وہ پیچھے ہار جاتے ہیں اور مطلب آپ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے شہادت کی تاریح رقم فرمائی ہر کچھ قرمان کی ہے لیکن دین اسلام پہ آنچ نہیں آنے دین اسلام پہ حرف نہیں آنے دیا جو یزی تھا وہ کیا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا میں باکشاہ پہ آؤں اور اس کا انداز یہ تھا کہ وہ ماد اللہ نمازیں چھوڑتا تھا گناہ کرتا تھا اللہ کی نافرمانی کرتا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ اگر یہ تخت پہ آ گیا تو دین کا حلیہ بگاڑ دیا جائے گا دین کے حقامات کو چھوڑ دیا جائے گا لوگ فاسق و فاجر ہو جائیں گے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اپنا تن مندن قربان تو کر دیا لیکن دین اسلام پہ حرف نہیں آنے دیا دین اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کو کھوکلا نہیں ہونے دیا اور ان کے اندر کسی قسم کی کمیں واقع نہیں ہونے دی اور یہ شروع اس سے چلتا رہا ہے کہ جو اسلام ہے وہ قربانی مانتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو دین میں جتنا پختہ ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ دین کے معاملے میں ستایا گیا آزمائشیں ڈالیں گیں اور کافی ساری مشکلات میرے دا میں دین کے حوالے سے ڈالیں گیں تو اس حوالے سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دیکھیں شان دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ پیدا ہوتے ہیں یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو حضور علیه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قان میں آزان کہتے ہیں حضور علیه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو زبان پاک ہیں ان کے موں کے اندر ڈالتے ہیں پہلی مرتبہ جب بچے کو گھٹی دی جاتی ہے تو امام حسین کو جو گھٹی بھی لی ونبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانیں پاک اور اس کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے اور چومتے اور سومتے اور حضور فرماتے یہ دونوں میرے پھول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے دور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ کہ حسن حسین نوجوان نان جنت کے سردار اتنی عزمت ہے اتنی شان ہے اتنی فضیلت ہے اتنی رفت ہے اس کے ساتھ آپ قربانی بھی پھر آپ نے وہ دی کہ جب تک دنیا باقی رہے گی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عظیم قربانی کو سلام پیش کر جاتا رہے گی اور یہ کینہ لیے انہیں کی قربانیوں اور انہیں کی محنتوں کو نتیجہ ہے اگر وہ اس وقت وہ قربانی نہ دیتے تو کیا پتہ پھر بعد میں کیا ہوتا تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کیا کہ دین سلام جو ہمارے پاس موجود ہے کربلا کے سبق یہ بھی ہے کہ جب کربلا والے نے خون دے کر اس کو سینچا ہے اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے ہم کام از کام اس کو سیکھیں تو سئی اس کو سمجھیں تو سئی اور اس پرامل کرنے کی کوشش تو کریں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے جتنا ہمارے بان سکتا ہے یہ ناوکہ کربلا والے کل کہیں کہ ہم نے تو اپنی جانے پیش کر کے تمہارے لئے دین کو بچایا تھا تو کیا تم اس کو وقت بھی نہیں دے سکتے تھے اس پرامل بھی نہیں کر سکتے تھے اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے وہ ماحول دیکھیں اور یہ ماحول دینے زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن اس کے باوجود بھی آل لوگ دین کے اوپر معادلہ عمل کرنے میں کون محسوس کرتے ہیں ہمارے پاس دنیا کے ہر کام کے لئے وقت ہے اور ہم کرتے ہیں لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو دین کے عمل نہیں کرتے یا دین کے حوالے سے ہم سنجیدہ نہیں ہیں آپ نمازوں کے حوالے سے دیکھ لیں روزوں کے حوالے سے دیکھ لیں زکاة کے حوالے سے دیکھ لیں حج کے حوالے سے دیکھ لیں یعنی جو پانچ ارکان اسلام ہیں اس حوالے سے بہت بڑی کمی ہے کئی لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا جو سب سے پہلا رکعن اسلام کوئی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کے اندر جو درستی کہ محمد الرسول اللہ لیکن لوگوں کو کلمہ شریف پڑھنا نہیں آتا ایسے باتیں بیٹھیں تو چھوپیں نہیں کرتے یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے ایسا اس نے کر دیا ویسا اس نے کر دیا اس کے ساتھ جو نماز ہے وہ پچانویں فیصد تو نماز لوگ پڑھتے نہیں ہیں پانچ فیصد لوگ پڑھتے ہیں اور ان کے اندر بھی لوگ دیکھیں کہ ہمیں درستی کچھ نماز پڑھناتی ہے جو نماز کے فرائض ہیں وجبات ہیں سنتیں ہیں جو لازمی چیزیں ہیں جو مفسدات ہیں اس حوالے سے ہم میں سیحار کے اپنے اوپر گھوڑ کہا لے جو روزے ہیں سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں ہم میں سیحار کے گھوڑ کہا لے کہ کون روزے رکھتا ہے کس انداز رکھتا ہے زکاعت کون دیتا ہے کتنا صحیح طریقے سیساب لکھا کے دی جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ تو بنیادی ارکان اس کے علاہ پھر کفی سارے معاملات ہیں جو انسان کے اوپر لازم ہوتے ہیں اس حوالے سے مختصر سے انداز ہے آپ کی بارگاہ میں اس کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ واقعہ بیان کی تو اس کے انہوں میں چیز جو نکلتی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو باطل ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کبھی بھی باطل کا ساتھ نہ دیں باطل کے سامنے ڈر جائیں آپ کو اگر پتہ سامنے والا نہ حق پر ہے کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دیں اور کبھی بھی اس کے سالے سے اس کا ساتھ اس حوالے اس کی سپورٹ نہ کریں اس کے حوالے سے آپ بلکہ سامنے کھڑے ہو جائیں اور باطل کا ساتھ نہ دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں خود بھی دین پر عمل کریں سیکھیں سمجھیں کیونکہ بزرگان دین کا مین جو مشہ لنا وہ دین اسلام کی عبیاری ہے دین اسلام کی ترویز ہے آپ جہاں کہیں بھی دیکھ لیں جو بزرگ ہیں جو علیاء ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کے اگر مین چیز ہے انہوں نے ساری ساری زندگی عبادت کی ہے اللہ کو یاد کیا ہے اور اللہ کا اتنا ذکر کیا ہے کہ آج بھی لوگ انہیں سلام پیش کر رہے ہیں آج بھی لوگ انہیں سالے ثواب کر رہے ہیں ان کے لیے زیادہ سے فاتح خانیہ ہو رہی ہیں کیا ہے تو انہوں نے اللہ کو اس لندہ سے یاد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تاک ان کی عظمتوں کو اللہ تعالیٰ ان کی دلوں میں بٹھا دیا ہے اس حوالے سے یہ چھوہدہ کربلا کہ جو عظمت ہے ان کی شان ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس سوال اس نے ان کا جو سبق ہے ان کا جو درس ہے اس کو سامنے رکھنا دیئے آخری بات اب کرتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں علماء کرام بیان فرماتے ہیں اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ بھی قربانی کے درس دیتا ہے اسلامی سال ختم ہوتا ہے وہ بھی قربانی کے درس دیتا ہے مثال کے طور پر اسلامی سال کا جو آخری مہینہ وہ ذل حجت الحرام کا ہے اس کے اندر عظیم قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں پیش فرمائی وہ بھی بڑی عظیم قربانی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر پورے اترے تو رب زجلہ نے ان کو بھی عظیم صلح عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد کو تاثب قیامت تک مسلمانوں کے لئے لازم فرما دیا جوان اللہ علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کیا جاتا ہے اس حوالے سے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے جو لوگ ہیں ہم اپنے ہی جو مجلس ہیں اپنی جو محفلے ہیں ان کے اندر ہی ہم بیٹھیں کبھی بھی اہل اتسیح کی مجلس میں نہ جاننا نہ ہے نہ سننا ہے نہ ان کے قریب بیٹھنا ہے وجہ یہ ہے کہ بظاہر وہ اہل بیعت کی محبت کا دم بڑھتے ہیں لیکن دل کے اندر ان کے اندر صحابہ کا بہت ہے وہ صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں ماد اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نظیب الفاظ بولتے ہیں اور پتہ بھی نچالتا ہے لوگ ان کی مجلس میں جاتے ہیں تو ایسے باتیں کر جاتے ہیں جو زمن صحابہ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے فضل سے اہل سنت ہیں ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہل بیعت سے بھی پیار کرتے ہیں ہم ہر ہر صحابے کی دل جان سے تعظیم کرتے ہیں اور اسی طرح اہل بیعت اتحار کے ہر ہر فرد کو دل جان سے خیراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کا عدو احترام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے وجہ اس کی یہ ہے چاہے حضور علیہ السلام کے صحابہ ہوں چاہے حضور علیہ السلام کے اہل بیعت ہوں دونوں کو جو عظمت ملی ہے ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے دونوں جو فضیلت والی ہوئی ہیں حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی ہیں جب ایک تعلق کو مار رہے ہیں تو دوسری کو بھی مانا چاہیے جب ایک نسبت کا احترام کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھی کرنا چاہیے آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اصحاب حضور نجم یعنی ستارے ہیں اس پر پوری حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ آسمانہ ہدایت کے ستارے ہیں تم میں سے جو بھی ان میں سے جس کی بھی اتدا کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور آلہ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ ناؤ کشتی کو کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے میرے جو اہل بیعت ہیں وہ کشتی نو کی طرح ہیں جو بندہ بھی اس پہ سوار ہو گیا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا حضور فرماتے ہیں میرے جو اہل بیعت ہیں ان کی مثال بھی کشتی نو کی طرح ہے اور میرے جو صحابہ ہیں ان کی مثال آسمانہ ہدایت کے ستاروں کی طرح ہے پہلے کے دور میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو سمندروں کے اندر ہوائی جہازوں کے اندر سفر کرتے تھے تو یہ جو ستارے ہوتے ہیں ان سے سیمت کو ڈریکشن کو تیع کرتے تھے تو گویا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سیر کے اندر بیان کیا ہے اور جو دونوں حدیثوں کا خلاصہ ہے جو یہ ہے کہ جس نے بھی منزل کو پانا ہے وہ صحابہ کا دامن بھی تھام لے اہل بیعت کا دامن بھی تھام لے دونوں کی عقیتت و محبت دل میں رکھے اور اچھے عمال کرتے جائے اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کو منزل یعنی جنت کے اندر ٹھکان نصیف فرمائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کا پیان نصیف فرمائے اہل بیعت کو عبود نصیف فرمائے اور شوائدائے کر بلا کے سب کو سمجھنے اور اس کو عمر کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم